بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم سامین مکرم آج کی یہ خوبصورت محفل عظیم الشان فقید المثال سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ کا بڑا عظیم الشان جلسہ ہے اور بڑی خوبصورتی یہاں پر محفل میں آئے باہر بھی بڑی مرحبہ یا مصطفیٰ کی صدا آئیں رہی تھیں اور ماشاء اللہ مجھے قبل بھی سناخان مصطفیٰ نے بڑے ماحول کے ساتھ عقیدہ علیہ السنت کی روشنی میں اپنی حاضری پیش کی اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے اس وقت الحمدللہ ہمارے سٹیج کی زینت بنے ہوئے خطیبہ علیہ السنت مفکر سلام شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاصم یاسین قادری المدنی صاحب داما زلہ علینا انہی کے ساتھ تحریک البیق پاکستان زلہ راول پنڈی کے نگران حاجی قبلہ محمد رمضان صاحبی تشریف فرما ہے علامہ واضحی بہت خوبصورت چیرے آپ سٹیج پر دیکھ رہے ہیں مجھ سے قبل بھی انہوں نے اپنی حاضریاں پیش کی ہیں ماشاءاللہ ابنوں کا ذوق دیکھ کر عبت کے ساتھ جو سمات فرمانا چاہتا ہے کہو سبحان اللہ عزاد محترم ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی موسم آتا ہے انسان تو خوش ہو ہی جاتا ہے انسان کے ساتھ رب کی ساری مخلوب بھی خوشیاں مناتی ہیں سننی گلی ہو بازار ہو محلہ ہو چھت ہو گاڑی ہو اپنا آپ ہو جو کچھ بھی ہو سننی جدر جاتا ہے یہ اعلان کرتا نظر آتا ہے سرکار قیامت ہر طرف سے سرکار قیامت کے صدایں آتی ہیں اللہ کے وزل سے بھی ہم اس وقت ایک محفل سے ہو کے آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے یہاں پر بھی اپنی حاضر کے سعادت نصیب ہو رہی ہیں مطلب یہ ہے کہ محفلیں بہت ہو رہی ہیں آپ لوگ اپنی حاضریاں بہت پیش کر رہے ہیں لیکن محفل میں جب بندہ آئے اور محفل سے جائے تو پوچھیں کیا لائے اور لنگر لائے ہوں نا ظاہری لنگر تو لائے ہوں ساتھ نوری لنگر بھی لے کر آ رہا ہوں یہ بھی ہونا چاہیے لیکن ازراد محترم یہ جو ہم ملاد مناتے ہیں اور اس پہ خوشی مناتے ہیں یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہیں اس کا اللہ نے میں قرآن میں حکم ارشاد فرما دی ہے کہو سبحان اللہ جنب والا اللہ کریم اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید برحان رشید میں خوش ہو کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فرمایا قُل بِ فَدْنِ اللَّهِ وَبِ رَحْمَتِهِ فَبِ ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو حُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُو فَرْمَا يَجْمَعُو پیتس نے فرمایا فلیف رہو خوشیدہ اظہار کرنا ہے سننے کہنا اللہ نے فرمایا جدو اللہ دا فضل ہو جاوے جدو اللہ دی طرف رحمت ہو جاوے خوشیدہ اظہار کرنا ہے اے اللہ تیرا فضل کونے اے اللہ تیری ذہمت کونے قرآن دوسری مقام تو پڑھو تھی اللہ دی طرف جواب مل جانتا ہے اللہ نے فرمایا فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمی فرمائے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے پتا چلا فرمایا جدو اللہ دا فضل ہو جاوے جدو اللہ دی طرف رحمت ہو جاوے پتا چلیا رحمت بھی مصطفیٰ نے اے اللہ تُو دست فضل کونے دوسری مقام دے فرمایا سورہ عذاب بھائیس مقام پانا فرمایا جا ایوہا نبیو انہا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نذیرہ و داعیا الیلاللہ بِعِبْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ بَدْلَا کَبِيرًا جی مختصر سنو تے سمجھ آجا سی آخری آئندہ ترجمہ کہنا فرمایا مؤمنین کو خوش خبری دو وہ ایک بندہ کہنے لگے کہنے اسی بڑے خوش آن چندے لائے لیٹا لائیا نعرے لائے حضور دا لنگر پکایا لنگر تقسیم کی تا عاشق آئے ہیں مصطفیٰ دا ذکر سن کے خوش ہوئے لیکن مولی صاحب ساڑھے نال گوان ڈالے خوش کوئی نہیں میں کے خوش ہونا بھی نہیں اللہ نے قرآن جا فرمایا فرمایا مؤمنین کو خوش خبری دو اللہ خوش خبری کیا ہے فرمایا کہ اللہ کے طرف سے بہت بڑا فضل ہو گیا علماء نے فرمایا فضل سے مراد مصطفیٰ جنابِ والا جامعہ مشر بلال بار نمبر ایک تمام انتظامیاں مابنین ملکِ محفل سجائی سونا اے تمام کتا فیل ہو حضور دی میں فل سجائی عاشقان و دعوت اتی پوستر لکے لنگر تیار ہویا اور دعا بھی ہو جاسی لیکن یاد رکھو تسنا کیچان دے ہو پیغام کیے کہتے ہیں تُس ہی ہی آئے تُس ہی ہی آئے تُس ہی ہی آئے تُس ہی آئے تُس ہی آئے تُس ہی آئے تُس ہی آئے بروزِ حشر اور میرے ایسے یقی کی علاج رکھ لینا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پروزہ شعر میرے اسے یقیقی لاج رکھ لینا ہے تمہارا ہو اتن جا کے تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ قسم خدا دی تُس ہی آئے تکھڑ پئیان بہاراں یا رسول اللہ بندہ جتنا مغنون جتنا غمگینوں غموں میں ڈوبا ہو ارے آفات نے دیا ہو بندہ اعتبار کرتا ہے جب ملاد آ جاتا ہے سننے خوش ہو جاتا ہے مبتی آمدر خان نیمی ملاد بیان کر رہے ہیں خطاب ہو رہے ہیں اور دوران خطاب کسی نے پرچی دی حضرت ایک بات تو بتاؤ یہ زمانہ شما میں ملا دو رہا ہے ابھی ملاد منا رہے ہو حضرت یہ تو بتاؤ یہ ملاد حضور کے زمانے میں تھا مبتی صاحب نے فرمایا فقط اتنا بتا دیں کہ یہ زمانہ پیرے باپ کا ہے فرمایا یہ زمانہ پیرے باپ کا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ زمانہ محبوب کی قسم ہے زمانہ محبوب قرآن جب سے نازل ہوا تب سے قرآن اب بھی ہے قیامت تک رہے گا احکام تب تھے ہیں قیامت تک رہیں گے ارے زمانہ مصطفیٰ بھی قیامت تک رہے گا سننی ملاد بھی قیامت تک کرنا رہے گا قیامت تک ملاد ختم ہوگا نہیں یہ میری بات یاد رکھو یہ سمجھے کہ ہم ملاد ختم ملاد نہیں ختم ہونے بات انشاءاللہ ملاد رہے گا اور میں نے ارز کیا تا آخر میں حدیث پیش کرنی حدیث سنو اور پھر انشاءاللہ بات کمپلٹ ہو جائے گی حدیث شریف جو ہے یہ سنن نسائی میں ہے ادھر میرے طرف دیکھو سارے دو میٹھو 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 سنن نسائی کونسے کتاب ہے پتا ہے اسے ایسے تو ایک عظیم مقام ہے اس کا ایک عظیم نام ہے ایک عظیم کتاب ہے اور ادھر سے میں جو روایت پیش کرنے لگا ہوں اس کے راویوں میں ایک نام اول ملوک اسلام کا ہے نہیں سمجھو فاتح شام کا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن نبو سفیان کا ہے آیا ہے کہو نا سبحان اللہ جی اب نام کیا ہے اور کہتے کیا ہے سنو اور پہلے یہ قیدہ بھی سننے نام آل سنت و جماعت چودہ سو سال سے ایک ایدہ اور نظریہ رکھتے ہیں لوگو نہ ہم نے ادھر ہونا ہے نہ ادھر جانا ہے ہم نے وشکار رہنا ہے اور صدت جنت جانا ہے انشاءاللہ حقہ سبحان اللہ اہل بیعت کی کوئی محبت میں خیانت کرے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں اہل بیعت کا نام لے اور صحابہ کے ساتھ خیانت کرے اس کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے سننی محرم اور تب بھی واہ حسین کی صدا لگاتا ہے سننی ملاد آئے تب یا رسول اللہ کی صدا لگاتا ہے صحابہ کے عراس ہیں تو صحابہ زندہ بات کے نارے لگاتا ہے سننی کے نزدیک صحابہ بھی واہ زندہ بات اہل بیعت بھی واہ زندہ بات کہو سبحان اللہ زیادہ محطرم اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مزی شریف کے لیس پہلے سننے صحابہ کی بابت فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردنبادی کہو سبحان اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا رحمت کے پھول جھڑنے لگے الفاظ مرتب ہوئے دلوں کے کسور کو فتح کرنے والی آواز آگئے مصطفیٰ نے فرمایا وہ لوگوں کو سنو اعلان مصطفیٰ کا فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی باتوں کا نشانہ نہ بنانا اپنی باتوں کا نشانہ یا رسول اللہ کیوں فرمایا سنو سنو پنجابی فرمایا جڑا صحابہ نال محبت کرے دا وجہ اور کوئی نہیں مفہوم سنو فرمایا عوض سینے دھڑکنے علا جڑا دل لے نا عوض ویچ مصطفیٰ دی محبت موجودے او تا صحابہ نال محبت کردہ دا آئے آئے فرمایا فرمایا جڑا صحابہ نال بغض رکھے گا وجہ اور کوئی بھی نہیں میرا بغض مصطفیٰ دا اس وجہ تو صحابہ نال بغض رکھتا ہے فرمایا جو محبت کرے گا وجہ یہ ہے مصطفیٰ کی محبت اس کے دل میں ہے جو بغض رکھے گا وجہ یہ ہے اس کے صحیح میرا بغض ہے اس وجہ سے وہ صحابہ کا بغض رکھتا ہے بات ہی ختم کر دی فرمایا جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی اور فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی میرے رب کو تکلیف دی اور جس نے رب کو تکلیف دی پھر کیا ہوگا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے یہ دی صحابہ کے بارے میں اور اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ اکبر اہلِ بیعت تو کشتی نو کی معنی کے کہونا سبحان اللہ اہلِ بیعت کشتی نو کی معنی جو اس میں بیٹھا نجات پا جائے گا فرمایا صحابہ ستاروں کی معنی ہے اس کی جو اس کو دیکھے گا وہ منزلِ مقصود پہ پہنچ جائے گا صحابہ کو دیکھ کر کشتی اہلِ بیعت میں بیٹھ کر ستاروں کی مدد سے بندہ سیدھا مدینہ چلا جائے گا آئے 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 اب سنو اول ملوک اسلام فاتح شام حضرت اسیدنہ امیرِ معاویہ بن عبو ستیان کیا کہتا ہے کہتا ہے خارج علیہ حلقتن یعنی منہ صحابی کہتا ہے حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے ایک محفل آج بلال مسجد میں سجی ہوئی ہے ایک صحابہ کے دور میں سجی ہوئی تھی کہتا ہے صحابہ بیٹھ کے ملاد منع رہے ہیں بات کر رہے ہیں اوپر سے حضور تشریف لے آگے ہیں اور جب آئے نا تو حضور نے کیا فرمایا فرمایا ماجلہ سکم و صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو حدیث کے دوران آگے پیچھے گھر آپ دیکھیں گے نا ادھر دیکھیں اب نہیں دیکھنا صرف دو منٹ آپ نہ دیکھیں پھر دیکھ لیجئے گے صرف میرے در دیکھیں ما جلسکم صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو حاج کرتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ و نحمدو علامہ حدان لدینہ و من نعالی نبی کا یا رسول اللہ ہمارے بیان دائت کے مقصد دے ہوئے کہ اسی اللہ پاک دا شکر ادا کر رہے ہیں اوہ بلال مجید سے ملادی محفظ سے جانے ہیں صحابہ رجز کر دیں یا رسول اللہ اللہ پاک دا شکر ادا پہ کر دیں کیوں فرمائے اللہ نے سالنو دین دی ہدہت جیتا فرمائی ہے فرمائے اسی اللہ نے شکر ادا کر رہے ہیں کس غلطے اس غلطے بھی ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ نو ساڑھے چھو مبوس فرما کے ساڑھے تھے بہت بڑا احسان فرما دیتا ہے بڑا احسان ہو گیا ہے آپ نا ملاد منا رہے ہیں حضور نے سن کے یہ نہیں آکھا کہ میں تھے کوئی نہیں آکھا میں تھے نہیں آکھا تو اسے ملا حضور نے کی فرمایا فرمایا اللہ ما جلسکم اس صحابہ قسم چاہو اس سے وستہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ رس کر دیں اللہ ما جلسنا اللہ اللہ دے نبی اللہ دے قسمیں اس تو سوا ساڑھے تھے بیٹھتا مقصد ہی نہیں کہ اسی آپ نا ملاد بھی منام دیا حضور نے آکھے خوشخبری اطابر میں سنو اما انی لما استحلف کم تحمتن لکم و انما آتان جبریل فرمایا اس صحابہ میں نے قسم آپ سے بیسے نہیں اٹھوائی ابھی ابھی صدرہ سے میرے پر جبریل آئے تھے اور جبریل نے آکھے یہ خوشخبری سنائی فاق بارانی ان اللہ عز و جللہ جباہی بکم الملائکہ جبریل نے خوشخبری سنائی یا رسول اللہ آپ کے صحابہ فرش زمین پر بیٹھ کر تیرا ملاد منا رہے ہیں اللہ تعالی ان کے اس ملاد کی محفل پر فرشتوں کی مجلس میں فقر کر رہا ہے اللہ ان کے ملاد کی محفل کی وجہ سے فرشتوں کی مجلس میں ان کے ملاد کی محفل پر کیا فرما رہا ہے فقر فرما رہا ہے الحمدللہ تو آج یہ محفل اسی مقصد کے لئے سجیل ملاد مصطفیٰ ہو حضور کا جشن ہو اور حضور پاک علیہ السلام کی آمد کا ہم شکر ادا کریں الحمدللہ شکر ادا کیا اظہار محبت کیا اللہ تعالی تمام معاہدنین کو عجر عظیم عطا فرمائے اور اس کا بہترین صلح نصیب فرمائے اس وقت الحمدللہ کثیر تعداد میں اشاکان مصطفیٰ صحابہ والے بیعت علیہ مردوان یہاں پر موجود ہیں اور ان کی تمنہ ہے کہ ہم اچھے خطیب سنیں چھنات خان